سامین حضرات کو دلبر میراج کی جانب سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ مبارک ہو اور آئیے اس رمضان کے مہینے میں شریک ایسٹ اسلامی اور سنجیہ گروال جی پیش کر رہے ہیں ایک اور حسین واقعہ جس کا انوان ہے حضور کی روزہ افکار کی دعوت اور یہودیوں کا ایمال لنگ آئیے سامین بڑا ہی حسین واقعہ ہم آپ طلق پہنچا رہے ہیں اسے آوازیں دیں ہیں دلبر میراج دوگو ترابنگر بدائیونی نے اور اسے لکھا ہے ہندوستان کے عظیم شایر جناب فیض بدائیونی صاحب نے ریکارڈنگ کی ہے غلام صابر صاحب نے میوزک کشور جی نے دیا ہے سیوجک مسررت علی جی لیجیے سامین ملاحظہ کریں بڑا ہی پیارا واقعہ جس کا انوان ہے حضور کی روزہ افکار کی دعوت اور یہودیوں کا ایمال لنگ سنیے رسول پاک کی عظمت کا واقعہ سنیے رسول پاک کی عظمت کا واقعہ رمزان میں افتار کی دعوت کا واقعہ سنیے رسول پاک کی عظمت کا واقعہ سنیے رسول پاک کی عظمت کا واقعہ رمزان میں افتار کی دعوت کا واقعہ رمزان میں افتار کی دعوت کا واقعہ افتار کی دعوت کا واقعہ افتار کی دعوت کا فیض تذکرہ سنو پیارے رسول پاک کا یہ موجزہ سنو اللہ نے نبی کو جب زیشان کر دیا آقا نے نبوبت کا تب اعلان کر دیا سن کر کے یہ اعلان چلے ان سے یہودی سب منکرے مشرق کے چلی دل میں تھی جھری عالم بھی تھے فازل بھی تھے وہ لوگ تھے پرپن پیارے نبی کی جان کے سب بن گئے دشمن وہ تاک میں رہتے یہاں ہر وقت ہر گھڑی کیسے کرے رسول کی وہ لوگ بے زتی منصوبے بناتے وہ ستانے کے واسطے عظمت میرے نبی کی گھٹانے کے واسطے یوں تو یہودی رات دن وہ کوشش کرتے اللہ کی رحمت سے وہ ناکام ہی رہتے ایک روز کی ہے بات کیا سب نے مشورا ایک روز کی ہے بات کیا سب نے مشورا ایک روز کی ہے بات کیا سب نے مشورا مل کر یہودیوں نے لیا تھا یہ فیصلہ مل کر یہودیوں نے لیا تھا یہ فیصلہ مل کر یہودیوں نے لیا تھا یہ فیصلہ افتار کی دعوت تمہیں نبی کو بلائیں گے کھیلیں گے ایسا کھیل ہم نیچہ دکھائیں گے دعوت نبی افتار کی بھکرا نہ سکیں گے رمزان کی عظمت کو وہ جھٹلا نہ سکیں گے کرنا ہے ایسا کام نہ کوئی خلل پڑے شاجش کا پتہ ان کو ہماری نہ چل سکے سب لوگ آج ایسی سمجھداری دکھانا مل کر کے محمد کو مزا آج چکھانا سونے کے تھال شام کو ہم سب مانگائیں گے کھانے کی جگہ ایٹ اور پتھر سجائیں گے ڈھک دیں گے کپڑا ڈال کے سب راز رکھیں گے مغرب کا وقت ہوگا تب ہی تھال کھلیں گے دیکھیں گے جب وہ تھال تو خیرت بڑی ہوگی آئے گی شرم ان کو تو خیرت بڑی ہوگی پھر بھول کے وہ خود کو نبی کہنا سکیں گے تب لیگ وہ اسلام کی پھر کرنا سکیں گے تب لیگ وہ اسلام کی پھر کرنا سکیں گے تب لیگ وہ اسلام کی پھر کرنا سکیں گے سامین حضرات کچھ یہودی سرکار مدینہ سے بہت جلا کرتے تھے لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو وہ یہودی ایک منصوبہ بناتے ہیں اور سب آپس میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھائیں گے اور ان کی افطار کی دعوت کرنے جائیں گے تو وہ دعوت کو منع نہیں کر پائیں گے اور وہ افطار کی دعوت ضرور منظور کریں گے اب وہ یہودی کچھ سرکار مدینہ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعوت کا پیغام دیتے ہیں یعنی دعوت کرتے ہیں تو سرکار مدینہ ان سے کیا کہتے ہیں آگے کا واقعہ ملاحظر ہے جو بھی ہے ان کا جوش وہ پڑ جائے گا ڈھنڈا اسلام کا دنیا میں نہ لہرائے گا ڈھنڈا اب چل دیئے یہودی کچھ منصوبہ بنا کر آواز دیا کر رسول اللہ کے گھر پر پہلے اڈب سے سب نے کیا جھکے تھا سلام افتار کی دعوت کا دیا پھر انہیں پیام بولے یہودی آپ سے سچی ہے عقیدت حضرت قبول کیجئے افتار کی دعوت ہم نے سنا رمضان کی عظمت ہے بے حساب روزے کی افتاری کا دعوت کا ہے سبا ترت اگر جو آپ کا ہو جائے گا کرم بگڑی بنے گی بات ستائے گا نہیں ہم لے کر کے اپنے چاروں خلیفاؤں کو آنا اسلام کے کچھ ہم کو کرش میں بھی دکھانا آئیں گے وقت شام بلانے کے واسطے آئیں گے وقت شام بلانے کے واسطے روزے کی ہم افتار کرانے کے واسطے روزے کی ہم افتار کرانے کے واسطے روزے کی ہم افتار کرانے کے واسطے آقا نے ان کی آنکھوں میں مکتاریاں دیکھی دھوکا فریب باتوں میں ایاریاں دیکھی آقا نے سوچا کس طرح ان کو منع کروں بلجھن بڑی ہے ایسے میں اللہ کیا کروں سن کر صدا حاضر ہوئے جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے یہ لائے تھے وہ پیام موقع بڑا معقول ہے نہ بھول کیجئے دعوت کو ان کی آنبی قبول کیجئے دل میں نہ رکھ نہ رنج نہ بھی اپنے ذرا سا مغرب میں دکھائے گا خدا ان کو تماشا سمجھا کہ یہ جبریل اب تو ہو گئے رخصت منظور کر لی آقا نے افطار کی دعوت آقا نے کہا روزہ ہم کھولیں گے وہیں آج افطار کر کے ہم تو پڑیں گے وہیں نماز سن کر کے شرط آقا کی گھر آئے یہودی سن کر کے شرط آقا کی گھر آئے یہودی دعوت کا انتظام کیا تھا خوشی خوشی دعوت کا انتظام کیا تھا خوشی خوشی دعوت کا انتظام کیا تھا خوشی خوشی یہ یہودی آقا کے یہاں دعوت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو سرکار مدینہ ان کی آنکھوں میں ایاریاں مکاریاں دیکھتے ہیں اور بڑا کشما کش میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اب کیا کروں اے خدا تو اتنے میں جبریل وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے نبی اللہ کا یہ پیغام ہے آپ ان کی دعوت کو خبول کر لیجئے دل میں نہ رنج رکھنا نبی اپنے ذرا سا مغرب میں دکھائے گا خدا ان کو تماشا آگے کیا ہوتا ہے سامین ملہ زگری مغرب کا وقت جب ہوا وہ آئے بلانے بھوٹی ہوئی تقدیر کو وہ اپنی بنا لے چاروں صاحب ہی ساتھ تھے پہنچے وہاں نبی دیکھا تھا وہاں جا کے تھا منظر بڑا ہسی خدرت نے عجب رنگ ہی اس گھر میں بکھیرا دیواروں تر کا رنگ تھا سونے سا سنہرا فرشے زمین پہ مخملی کالین بچھی تھی اس میں ہر ایک پھول کی خوشبو سی بسی تھی اس گھر کے کونے کونے میں لٹکی تھی جھا لرے کالین کے اوپر بھی بچھائی تھی چادریں مسند بڑے ترتیبوں سے انتے لگائے تھے سونے کے تھالو بیچ میں لہ کر سجائے تھے خالوں میں بھر کے رکھ دیئے تھے ایٹ اور پتھر نظریں ٹھہر رہی تھی نا ایسا تھا وہ منظر کچھ دیر میں ہی ہو گئی مغرب کی پھر آزا خدرت نے اپنا جلوہ دکھایا تھا پھر وہاں خدرت نے اپنا جلوہ دکھایا تھا پھر وہاں سامین حضرات وہ یہودی شام کے وقت جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور سرکارِ مدینہ چاروں خلیفاؤں کو لے کر وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہ یہودیوں نے جو تھال ایٹ اور پتھروں سے بھر کے رکھ دیئے تھے میرے آقا کی مزاق بنانے کے لیے تو اللہ آج اپنا جلوہ دکھائے گا جیسے ہی وقتیں مغرب ہوتا ہے تو سرکارِ مدینہ نے جب ان تھالوں پیسے ریشمی کپڑے ہٹائے تو ایٹ اور پتھروں کی جگہ وہاں کیا نظر آتا ہے اور جتنے یہودی تھے یہ موجزہ میرے آقا کا دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں آگے کا واقعہ سمات کریں تھالوں میں جو تھے ایٹ اور پتھر بھرے ہوئے کپڑا ہٹا تو تھال وہ تھانے کے بن گئے تھالوں میں نان کو روما بریانی تھی بھری کرنے کو دہن میٹھا مٹھائی بھی تھی بھری مے بھوکے اور خجوروں کے کچھ ان میں تھال تھے جنت سے آئے سے وہ اور ان میں انار تھے پوسر کے جام آئے مٹانے کو تھے پیاس شربت سے تھے لب ریز وہاں پر کئی کلاس وہ سب پریشاں ہو گئے یہ دیکھ کے منظر تھالوں میں انہوں نے رکھے تھے ایٹ اور پتھر تھانے کی خوشب ایسی تھی کی گھر میں گیا سر اب یہودیوں کا ندامت سے جھگ گیا سارے یہودی آقا کے قدموں میں گرے اب ایمان سے دل ان کے منور ہوئے تھے اب عظمت سے مصطفیٰ کی وہ اب روبرو ہوئے ماں فی خطا کی مانگی تبھی سر خرو ہوئے ماں فی خطا کی مانگی تبھی سر خرو ہوئے ماں فی خطا کی مانگی تبھی سر خرو ہوئے موسیقی دیکھئے گا وہ تھالوں میں ایٹ اور پتھر رکھتے ہیں لیکن میرے سرکار کی نگاہیں نگاہیں رحمت اور آپ جیسی ہی پردہ ہٹاتے ہیں تھالوں سے تو وہ جنتی کھانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ جتنے یہودی تھے وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور آقا سے وہ کیا کہتے ہیں ملہزگ کہنے لگے نبی سے وہ کلمہ پڑھائیے ماں پودے حقیقی سے ہمیں اب ملائیے سرکار نے اب کر دی انایت کی تھی نظر اسلام کی اب ان کو دکھائی تھی رہ گزر آقا نے میرے ان پہ یہ احسان کر دیا کلمہ پڑھا کے ان کو مسلمان کر دیا مغرب کی سب انہیں آقا کے سنگ میں پڑھی نماز آنکھوں سے مجزائے نبی دیکھا سب انہیں آج پھر سب انہیں ملکے کھایا تھا وہ کھانا جنتی آقا نے اب تو ان کی بدل دی تھی زندگی رمزان کے صدقے میں انہیں یہ سلا ملا ان کو نبی ملے تھے اور ان کو خدا ملا رمزان رمزان کی پرکت ہوئی دنیا کو ہے حاصل اللہ نے فرما دیا قرآن جو نازل اللہ نے سب کر دیا تھے ولبلے تھنڈے اللہ نے سب کر دیا تھے ولبلے تھنڈے یہ یہودی ایمان لے آتے ہیں اور سرکار مدینہ کے ساتھ پھر افطار کرتے ہیں اور مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں آئیے سامین ابھی آپ سن رہے ہیں حضور کی روزہ افطار کی دعبت اور یہودیوں کا ایمان لانا آئیے آخری بند میں فیض بدائنی صاحب کیا خوب کہہ رہے ہیں آخری بند سماتری رمزان کے روزوں کی ہے برکت بہت بڑی عظمت بہت بڑی ہے فضیلت بہت بڑی رمزان میں قسرت سے نمازیں پڑھا کرو تم اپنے جان و مال کا صدقہ دیا کرو دولت اگر ہے پاس نہیں کوئی قرض ہے دینا زقا تو تم پہ مسلمان و فرض ہے رمزان میں اللہ نے قرآن اتارا جو ہم سے گناہ گاروں کا بخشش کا سہارا فرمان یہ نبی کا ہے یہی ہے نیک رہا اللہ بخش دے گا تمہارے سبی گناہ رمزان کے روزوں سے کرو دل سے محبت کر پاؤ جتنی خوب کرو رب کی عبادت آقا نے سب مہینوں میں افضل اسے چنا اللہ سباب اس کا تمہیں دے کا تسبنا گر فیض تم رمزان کے روزیں نہ رکھو گے گر فیض تم رمزان کے روزیں نہ رکھو گے اللہ کی رحمت سے تم محروم رہو گے اللہ کی رحمت سے تم محروم رہو گے